اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی چینل کوکن سٹائل وی صدرہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں چکن ملائی بوٹی کی ریسیپی جو کہ میں بہت ہی سمپل طریقے سے بتاؤں گی بہت ہی یومی بنے گی اب ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں انگریڈینٹس ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے یہ لیا ہے ٹھیک یوگر یہ یوگرٹ جو میں نے لیا ہے دہی یہ گاڑا ہے اس میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے ون کپ پھر اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے کریم یہ کریم جو ہے یہ فریش کریم ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ہے فور ٹپلی سپون کے قریب پھر اس کے بعد ہم نے لیا ہے گرین چلیز گرین چلیز بھی یہ تقریباً میں نے دس سے بارہ گرین چلیز لیا ہے جن کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے یہ پیسٹ نہیں بنایا ہے اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے فول فیٹ ملک پاؤڈر ہے یہ تقریباً وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون تھا سالٹ ہے سالٹ لے لیں گے آپ ٹو ٹیسٹ اس کے بعد اوائل ہے اوائل آپ لیں گے جسٹ فور فرائن فرائن کرنے کے لئے جتنا اوائل ریکوائیڈ ہے وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے نیکس میں نے یہاں پہ لیا ہے وائٹ پیپر یہ بھی ہے وان اینہ ہاف پھر اس کے بعد میں نے لیا ہے گارڈک پاؤڈر یہ تقریباً وان ٹیبل سپون ہے پھر اس کے بعد لیا ہے بلاک پیپر پاؤڈر وان اینہ ہاف ٹی سپون پھر اس کے بعد یہ ہے پساوہ دھنیا ہے یہ سیئے پھر اس کے بعد میں نے لیا ہے گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور ہے کالی مرچو کا پاؤڈر یہ تینوں چیزیں تقریباً وان وان ٹی سپون کے قریب ہیں اگر آپ کو سپائسز زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑے سی سپائسز اور بڑھا لیجئے جس میں گرین چیلی آپ بڑھا لیں گے تو آپ کو وہ خود ہی سپائسز سپائسی لگے گی ٹھیک ہے نیکس اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہ چکن جو ہے اس کے کیوبز کٹ کر کے اس کو میں نے پانی کے اندر تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ پانی میں رکھنے سے یہ بہت جوسی بنتی ہے ٹو آرز کے بعد میں کیا کروں گی اس کا جو پانی ہے آپ وہ رنس آؤٹ کر دیجئے پانی کو نکال دیجئے اور صرف سے جو چکن ہے وہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آگئی ہے میرے پاس یہ چکن ون بریسٹ کا پیس ہے جس کے میں نے اس میں وہ کیوبز بنا لیا ہے اب آپ نے اس میں کرنا ہے ون بائی ون میں تمام چیزیں ایٹ کر دوں گی اس میں میں نے ڈال دی ہے دہی دہی بھی تقریباً بھر کے یعنی کہ آپ کو لے لیں فور ٹیبل اسپون کے قریب تو یہ تقریباً ون کپ تھا اور یہ کریم جو میں نے یوز کیا یہ پیکٹ کے کریم نہیں ہے یہ جو گھر میں آپ کے دودھ کے پر کریم آ جاتی ہے بلائی یہ وہ میں نے سمال کی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں گے یہ بھی تقریباً فور ٹیبل اسپون کے قریب ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں گرین چیریز ڈالی ہیں جو کہ بارہ تھیں آئی تھیں اور ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا پیسٹ نہیں بنایا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈرائی ملک پاوڈر اور اس کے بعد میں یہ ڈال دوں گی تمام جو ڈرائی سپائسز ہیں لسن کا پاوڈر ہے وائٹ پیپر ہے بلیک پیپر ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے بلیک پیپر پاوڈر تھا اور دھنیا پاوڈر یہ تمام چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں سالٹ ڈالوں گی سالٹ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اگر آپ کو کم سالٹ کھاتے ہیں تو کم یوز کریں یہ میں نے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب جو ہے اس میں سالٹ ڈالا ہے اب اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی یہاں پہ اس کے بعد اس کو میں نے مارینیٹ کرنے رکھ دیا تھا یہ مارینیٹ کرنے کے لیے میں نے تقریباً رکھا تھا آپ رکھیں ایٹ ٹو ٹین آرز کے لیے رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو وہ دکھایا ہے کوئلہ جو اس کو میں نے اس موک کو جو ہے اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بریڈ رکھا اور اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیا جلتا ہوا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا کیا کروں گی گھی یا آئل آپ اس پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کا ڈھکنا ڈھک دیں گے اور تقریباً تین منٹ کے لیے آپ ڈھکنا ڈھکے رہنے دیں اور اس کے بعد آپ ہٹا لیں پھر آپ کی جو بوٹیاں ہوں گی اس میں اس موک جو ہے کوئلے کا آ جائے گا یہ دیکھیں ہماری جو بوٹیاں ملائے بوٹی وہ میرنیٹ ہوئے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو اب استعمال کریں گے اب اس کو بھی بنانے کے ہمیں آپ کو دو میتھڈ بتا دوں گی کہ آپ کس کس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو شاشلے کے سٹکس ہوتی ہیں اس کے اندر اس طریقے سے آپ ڈالیجئے اور اپنا جو توا ہوتا ہے سادہ پلین توا جس میں ہم گھر میں پرانٹے بناتے ہیں وہ میں نے لے لیا ہے اس پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے تقریباً 2 ٹیبل سپن کے قریب آئل ڈالیں اور اس کے بعد یہ جو شاشلے کے سٹکس ہیں اس کی اوپر جو آپ نے چکن لگائی ہے آپ اس کو اس طریقے سے رکھ دیں اور رکھنے کے بعد ان کو سلو فلیم پر رکھے گا بہت زیادہ تیز فلیم نہیں ہونا چاہیے پہلے آپ اپنا توا جو ہے وہ بہت زیادہ گرم کر لیجئے گا اور جب آپ یہ رکھیں گے تو اس کے بعد اپنا فلیم سلو کر دیجئے گا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے کڑھائی لی کڑھائی میں میں نے ڈال دیا آئل آئل اس میں تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تقریباً میں نے اس میں ڈالا تھا 4-5 ٹیبل سپون کے گریب اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی جو میرے پاس مارینیٹڈ چکن تھی ملائی بوٹی کی اس کو میں اس میں ڈال دوں گے اور اب اس کو پاہد آپ سلو سلو اس کو پکائیں گے اس کو بھی بہت زیادہ تیز آنچ پر مت پکائیے گا تھوڑا میڈیم آپ فلیم پر پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور چکن بھی بکل کریمی اور بہت جوسی ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا دیل ڈھک کے اس کو پکایا ہے تاکہ آپ کے جو چکن ہے وہ اندر تک بہت کل جائے اور وہ کڑک نہ ہو کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکلی فلیم پر پکاتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے تھوڑا دیل سی کڑک کڑک سی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا ایک دفعہ ڈھک کے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ پھر اس کے بعد وہ ہٹا دیں اندر تک وہ گل جائے گی بس اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سلو سلو پکا کے اس کے اوپر کلر لے کر آنے دوسرے طرف یہ دیکھیں میری کڑھائی میں جو لیفٹوور تھی وہ پک رہی تھی یہاں پہ اس کا کلر اچھی طریقے سے براؤن ہو گیا ہے تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی یمیو اور جوسی بندی ہے یہ اور سپائسی بھی ہے آپ اس میں دیکھیں گرین چلی کے جو چنگس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس میں ریڈ چلی پاوڈر بلکل بھی نہیں ڈلتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈرائی ملک پاوڈر کی جگہ آپ جو ہے لیکوڈ ملک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لیکوڈ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ مت ڈالیے گا نہیں تو یہ بہت زیادہ لیکوڈی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ پک رہا ہے اب آپ کو اتنا پکانا ہے اس کو کہ اس کا جو اندر پانی ہے وہ پورا ایوپریٹ ہو جائے اور یہ بہت کل ڈرائی سی آپ کے پاس چکن جو ہے بچ جائے یہاں پہ اس اسٹیج پہ دیکھیں یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد کیونکہ میں نے اس کو ہائی فلم پہ نہیں پکایا تھا آپ اس کو میڈیوم فلم پہ پکائیں گے تو تقریباً آپ کو ٹین منٹ سو لگیں گے ہی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ اچھے خاصی ڈرائی ہو گئی ہے اور یہ ہماری جو ملائی بوٹی ہے چکن کی وہ بہت کل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں سرف کریں کھائیں یہ فرس جو میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کو شاشلے کے سٹک میں فرائے کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈرائی ڈرائی فرائے کر لیجئے چکن کڑھائی میں اور ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے میری چینل کو میری چینل کا نام ہے کوکین اسٹیال بے صدرہ اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا تھینکس پور واشنگ